موسیقی السلام علیکم ناظرین نران خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جب یہ جیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کر دیا اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر عدس کو کہاں دفن کیا گیا آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے لیکن امام حسین کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اسی لئے یہ بات جاننا ہر ایک مسلمان کے لئے بہت جروری ہے پوری حقیقت کیا ہے آئیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مقدس سے جوڑی ایک واقعہ بھی بتانے والے ہیں جسے آپ نے شاید ہی سنا ہوگا اور یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان ترو تازہ ہو جائے گا اسی لئے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل نورانے خبرے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بارے میں یہاں بہت سی روایتیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دمسک میں تدفین ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ کا سر مبارک کربلہ صریف لائے گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ سر مبارک کو دفن کیا گیا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ صریف لے کر آئے اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے برابر میں تدفین کیا گیا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر آؤ اور پوری شہر میں اس کا جلوس نکالو جب یزیدی فوز جلوس نکالتے ہوئے اسکلان پہنچی تو اسکلان کے حاکم نے کہا خبردار اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا جلوس نکالا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے سر مبارک کو لے کر وہیں تدفین کر دیا جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو ایک مستر کے حاکم نے تیس ہزار دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کے سر مبارک کو خرید لیا اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشن کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ حفرات کے ساتھ آٹھ جمادیول آخر پانسو ارتالیش ہجری کو مصر میں آپ کے سر مبارک کو لے کر آئے لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بلکل ترو تازہ تھا اور اس میں سے خون بھی نظر آ رہا تھا بے سک اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں ارساد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو زندہ ہے دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارساد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے انہیں ہر بس مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مصر کے کاہرہ میں دفن کیا گیا اور جس جگہ میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا اسے مشہرِ حسینی کہتے ہیں ناظرین ایک بہت بڑے بزرگ ہے جس کا نام ہے شیخ شہاب الدین حنفی وہ اس کشمہ کشمے تھے کہ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے یا نہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بسارت کے جریعے سمجھایا کہ یہی پر میرے نواز حسین کا سر تتفین کیا گیا ہے شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدس یہی پر ہے پھر میں نے مرتے دم تک سر حسین کی جارت نہیں چھوڑی ناظرین آئیے سر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منصوب ایک واقعہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک روایت ہے جب مستر کے حاکم کا اتقال ہو گیا تو سلطان ملک ناصر کو اطلاع دے گئی کہ اس حاکم کے مشیروں میں سے ایک شخص باقی رہ گیا ہے اور وہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مانو دولت کہاں دفن ہے اور کہاں چھپا ہوا ہے مگر بتاتا نہیں ہے سلطان نے اپنے سبھائیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کے سر میں گرم تیل ڈالو مگر اس شخص کو کچھ بھی اثر نہ ہوا سلطان نے پھر دوبارہ سے حکم دیا کہ اس کے سر میں کیڑے چھوڑ دو لیکن پھر بھی اس شخص کے اوپر کیڑوں کا کوئی اثر نہ ہوا سلطان نے اس شخص کو بہت سارے شزائے دی مگر اس شخص کو کسی بھی شزا کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا لوگ حیران و پریشان تھے کہ اس شخص کے اوپر کسی بھی شزا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس شخص نے کہا میری سر کو نہ گرم تیل جلا سکتا ہے نہ کوئی کیڑا کھا سکتا ہے کیونکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے ادس کو اس کلان سے کاہیرہ کے سر جمع پر لایا گیا تھا تو مجھے یہ صرف حاصل ہوا تھا کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے مبارک کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا تھا اب اللہ نے میری سر کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے اور یہ سب اسی کی برکت اور کرامت ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آمین خدا حافظ آمین خدا حافظ آمین خدا حافظ